سبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے لیکن جب سبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے اس کا مختصر سا کھلاسہ بس اتنا سا ہے کہ کبھی کبھار اس میں صدیان لگ جاتی ہے اور کبھی لمحے میں سبر آ جاتا ہے ساری بات دل کی ہے جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمدہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے اور جب یہ دل حقیقت جاننے کے بعد بھی انخار ہی ہوتا ہے تو پھر بس تڑپتا رہتا ہے جانتے ہو محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ تو ہاتھ زور سے تھامے رکھتے ہیں اور جو بلا وجہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے بس یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں پہلی حقیقت تو انسان مسکرہ کر مان لیتا ہے لیکن دوسری حقیقت پہ وہ دلائل مانگنے لگتا ہے کیونکہ دل راضی نہیں ہو پاتا حالانکہ جانتا وہ بھی ہے کہ اب وہ جانے والا واپس نہیں آئے گا مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں خود کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ نہیں وہ لوٹ آئے گا اور یہ بات نورمل ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کبھی تو پھر تم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہو جس کو تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں وہ کیوں لوٹ کر آئے گا اور اگر لوٹ کر آنا ہوتا تو وہ جاتا ہی کیوں توقل ماجوزہ کا دروازہ ہے ایسا دروازہ جس میں بے یقینی لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظرانداز کر دیتے ہو تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے سبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سوم دیے جاتے ہیں ہاں ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا مگر ہاں ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں پھر کیوں پریشان ہوتے ہو جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو ہاں دعا کرنا ضروری ہے نصیب سے مت لڑو نعمتوں کو مت ٹھکڑاؤ دعاوں کی بے عدبی مت کرو یہ کہہ کر کے دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا اس کی شان کو تو یہ بھی گوارہ نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو کیونکہ جب کام اس کو صوب دیا جاتا ہے وہ اس کام کو مقمل کر دیتا ہے پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے بس پھر تم ہوتے ہو اور اللہ ہوتا ہے تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے